درمیان ایک مختصر فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس کے بعد اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دہشتگرد جائے وقوع سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے سیکیورٹی فورسز کے جانب سے سرچ آپریشن جاری ہے اطلاعات کے مطابق ڈیرہ گلی کے قریب پیر پنچال کے علاقے رتن پاس میں سونی اور مدہ سے آگے سیکیورٹی فورسز نے دہشتگردوں کی موجودگی کے خفیہ اطلاع پر کاروائی کی پنچ کی تحسن سونین کورٹ میں فوج پولیس اور اس او جی کی جانب سے دہشتگردوں کو پکڑنے کے لیے ایک سرچ آپریشن شروع کیا گیا جس کے دوران صبح ساڑھے تین بجے سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا لیکن دہشتگرد اندھیرے میں فرار ہو گئے جس کے بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن چلایا سرن کورٹ تحزیل کے رتن پاس علاقے میں دیر رات کو سرکشہ بلاؤں اور اتھنکیوں کے بیچ گولی باری ہوئی جانکاری کے انصار اسی علاقے میں قریب سات سے آٹھ منٹ تک دونوں طرح سے گولی باری ہوئی لیکن اندھیرے کا لاب اٹھاتے ہوئے اتھنکی یہاں سے بجھ نکلے اگر دیکھیں تو کتنا ہی یہ ٹف علاقہ ہے کیونکہ پہاڑ ہیں اور یہ جو ایک طرف سے رزوری کے ساتھ ملتا ہے اور دوسری طرح سے یہی رتن پاس جو ہے یہ پرانے سامنے میں کشمیر جانے کا راستہ تھا اور یہاں سے اتھنکی جو ہے کشمیر کے طرف جاتے رہے ہیں لیکن سرکشہ بلاؤں کی طرف سے جو اتھنکیوں کے ساتھ گولی باری ہوئی اس کے بعد اس علاقے کی گھیرہ بندی کر کے پورے علاقے میں لگاتار تلاشی بھلن چلا جا رہا ہے تاکہ وہ اتھنکی بچ نہ نکلیں کیونکہ آپ کا پتہ ہے کہ پیچھلے کئی سمیہ سے جو ہے اتھنکیوں دورہ پنچ جلے میں الگ الگ ستانوں پر سہرین کے وہاں پر حملہ کر کے جو ہے انہیں نقصان پہنچایا گیا ہے اور اس کے بعد سے ہی لگاتار سرکشہ بل اتھنکیوں کی تلاش میں تھے اور اس بھی جو ہے رات کو ایک بار اتھنکیوں اور سرکشہ بلاؤں کا سامنہ ہوا پرنتو اندھیرے کا لاؤں اٹھاتے ہوئے اتھنکی وہاں سے بچ نکلیں حالانکہ سرکشہ بلاؤں کی طرف سے پورے علاقے کی گھرہ بندی کر کے ان اتھنکیوں کی تلاش جاری ہے تاکہ ان کو ان کے انجام تک پہنچایا جا سکے مونیش شرما نیوز نیٹورک ساونی پنچ